ہمارے پرائیم منسٹر کے پاس اتنی حمد ہے کہ وہ ایسے یو ٹرن فوراں لے سکتے ہیں اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ آکے کہیں گے کہ غلطی ہو گئی ہے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک چائنیز کا سینگ ہے کہ مو کھولنے کے پہلے دماغ کو انگیر دالو انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے تعلقات اور یوں اور وہ فلان دکھانا اور اس کے بعد جب تبر رہا ہوا تو پھر مو کر گئے اور آج کہہ رہے ہیں کہ جب تک نہیں ہوگا حالات بہتر نہیں ہوں گے اور بھائی آلات تو کبھی بہتر نہیں ہوں گے جب تک وہاں موڈی بیٹھا ہے تب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہونے گا اور جب تک آپ یہاں بیٹھیں تب تک ہمارا کوئی بہلا نہیں ہونے گا یہ بھی تا ہے اس کی صبح کا شام کو نہیں پتا شام کا اگلے دن نہیں پتا جو لوگ بھارت کی پولٹیکس کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انلاک پاکستان میں جو حکومت ہے موڈی وہاں پر بہت all powerful ہیں جو ان کا track record ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ article 370 کا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لیں گے پاکستان کے پردارمتری عمران خان نیائی جی تو پہلے گھرے لوں ماملے میں ہی اپنی باتوں سے پرٹ جاتے تھے اب انتراشتیہ ماملوں میں بھی پلٹی مارنے لگے ہیں کچھ ایسا ہی پچھلو دینوں ہوا جب وہ بھارت کے ساتھ بیفار کرنے کا نیڑنے لیے اور پھر 24 گھنٹے کے اندر ہی پلٹ گئے کسی کو اب ان پر بھروسہ ہی نہیں کہ کب وہ کیا کہیں گے کیا کریں گے اور پھر کب بدل جائیں گے اس پلٹی مارنے کی کارگوزاریوں کے قارن انہیں اب میسٹر عمران خان سے زیادہ لوگ میسٹر ایوٹرن کے نام سے جاننے لگے ہیں اسی ایوٹرن کی بیتھا کو درساتی پاکستانی میڈیا کی پرچرچہ آئیے سنتے ہیں کہ بھائی آپ کا تو یہ ایک stated موقف تھا کہ 370 جب تک بہال نہیں ہوتا اس وقت تک جو کشمیر کے اندر بہال نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی ٹاکس نہیں ہوں گی بھارت سے کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے تو پھر یہ کیسے ہو گیا یہ فیصلے کہاں کیسے کب آ گئے اور پھر اس کے بعد اس پر یوٹرن کیوں لیا گیا وزیراعظم صاحب نے اب کیوں کل یہ فیصلہ کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جاری دیکھیں یہ انکومپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہ شاید جذبہ میں آکے فیصلہ کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں کہ دس دن پہلے انہوں نے کیا کہا تھا اس کا کیا ابھی بہانہ آپ بنانا چاہتے ہیں ایک پورا سٹاف ہوتا ہے بھئی یہ پڑا کیسے یہ احماد ازر اگر میں اس کی جگہ میں ہوتا میں اسے جا کے کہتا ہے ہنگ آن ای منٹ تم میرے سے یہ پڑھانا چاہتے ہو مگر میں نے دس دن پہلے اس نے تو یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم بات کریں گے ہی نہیں جب تک انہوں نے وہ قانون وانون جو ان کے غلط قانون وہ واپس لیں تو میں تو کیا یہ انہوں نے سائن کیا ہے مجھے دکھاؤ کدھر سائن کیا ہے کچھ تو پوچھو بھئی تمہیں جو دیتا ہے تم پڑھنے لگ جاتے ہو اور کہنے لگ جاتے ہو نمبر وان دوسری بات یہ انکومپیٹنسی مگر شکر ہے میں کہتا ہوں شکر ہے کہ ہمارے پرائیم منسٹر کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ ایسے یو ٹرن فوراں لے سکتے ہیں اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے یہ بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ خود ڈپلومیٹ رہے ہیں انڈیا کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا کوئی تنا سام کان تھوڑا ہی ہے کہ فوراں یہ آپ سوچیں اور وہ فیصلہ ہو جائے اس لیے کہ یہ ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ آکے کہیں گے کہ غلطی ہو گئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ہو جو کوئی بھی ای ای سی کا جو 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 نتیجہ ہوتا ہے وہ آکے پبلک ریڈیو پہ بولنے لگ جاتا ہے سیدھا یہ تو ریکمینڈیشنز ہیں کیبنٹ کے لیے انہوں نے آکے اناؤنس کیوں کیا بھئی کیا ضرورت کیا تھی یہ تو ریکمینڈیشنز ہیں اور خاص طور اتنا سنسٹیف ریکمینڈیشن انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک چائنیز کا سینگ ہے کہ مو کھولنے کے پہلے دماغ کو انگیر دالو جو لوگ بھارت کی پولٹیکس کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انلائک پاکستان میں جو حکومت ہے مودی وہاں پر بہت آل پاورفل ہیں جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 کا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لیں گے اور یہ بات اب حقیقت ہے آپ کے ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے کہ پانچ اگرز 2019 کے بعد ہندوستان اپنے جو اس کا سٹینس ہے اس سے ایک میلی میٹر پیچھے نہیں ہٹا اگر کوئی پیچھے ہٹا ہے تو وہ عمران خان کی حکومت ہے اب آپ بتائیے لیکن انہی دونوں پہ کیا محیط تھا یہ اب وہ گیا آگئے تازہ ترین ایک دن کہتے ہیں چینی کا پاس خرید لے دوسرے دن کہتے ہیں کہ جب تک بھارت جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرتا مسئلہ کشمیر کا حال نہیں ہوتا اور بھائی تو یہ چول ماری کیوں تھی میں بتاتا ہوں کیوں ماری تھی پپا جانی نے ایک بیان داگا تھا ایک عجیب ماورایا کلکسن کا بری درزہ کلکسن کا ابھی پپا جانی نے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی بات کی تھی کہ انہوں نے وہ جو ایک چیز جو لوگ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ یہ سمجھ رہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ ایک چیز جس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا اس سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے اپنے وزیراعظم ہونے کا بلا وجہ ثبوت دینے کی کوشش کی حالانکہ کسی کو نہیں درکارہی ثبوت انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے تعلقات اور یوں اور وہ فلان دکھانا اس کے بعد جب تبرہ ہوا تو پھر مو کر گئے اور آج کہہ رہے ہیں کہ جب تک نہیں ہوگا حالات بہتر نہیں ہوں گے اور بھائی حالات تو کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے جب تک وہ آمودی بیٹھا ہے تو کبھی انسانوں کو ایسے امتیان میں نہیں ڈالتا جس کے وہ مستحق نہ ہو اس میں کوئی شک نہیں لیکن پروردگار اب بس ہو گئی نا جو امتیان میں تُنہیں ہمیں ڈالا ہے اب ہمیں اس سے بریوزمہ فرما دے کہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات اس وقت تک استوار نہیں ہو سکتے جب تک مسئلہ کشمیر کا کوئی مناسب پائیدار حل نہیں آ جاتا کین یو بلیو یہ آدمی اس قوم کا وزیراعظم ہے اس کی صبح کا شام کو نہیں پتا شام کا اگلے دن نہیں پتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قصہ میں اس قلمہ واحد کی تھونے عرصے پہلے ایک بہت بڑی ہستی سے شرف ملاقات ہوا اس نے مجھے یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک بار پھر دور آ کے بلکہ تیرہ کے یہ بات بتا رہا ہوں اس نے مجھے میرے آفس میں میرے کمرے میں بیٹھ کر کے یہ بتایا عمران خان کی بات کر جس نے وروسہ کیا اس کی دنیا اور آخر دونوں تیل ہو گئی مطلب کہہ رہے میں اٹھارہ سال سے اس کے ساتھ ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح جو اس نے کہا ہو شام کو اس بات پہ قائم رہا ہو اور جو اس نے شام کو کہا ہو اگلے دن تک اسی بات پہ اس کا سٹینڈ رہا ہو یہ حالت ہے اس آدمی کی کابینہ کے اجلاس میں اس نے جب حمد عزر سے پوچھا کہ بھائی آپ سے کس نے کہا تھا کہ یہ ہم بھارت سے کپاس کری دیں گے وہ تو حمد عزر ہشیار نکلا اس نے کہا بھائی یہ تو چوڑے مروا دیں گے اس نے ان کے مو پہ کہہ دیا کہ سر آپ ہی تو تھے لینے کے دینے پڑ گئے لیکن مجال ہے پتہ نہیں کون سی مٹی اور خمیر سے بنی ہے یہ سیاسی جماعت اگر یہ سیاسی ہے تو اور اس کے قائد تحریک اس کو دکھا دکھا کر کے یار اس قوم کا کیا ہوگا خدا کی قسم اس قوم کا کیا ہوگا جس کا قائد تحریک اس قسم کا آدمی ہے وہ مولانا روم کا میرا خیال ہے کہ وہ قول ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلے بھی میں نے اپنے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک ہزار ایک ہزار قابل لوگوں کے مر جانے سے اتنی زیادہ تباہی نہیں مچتی جتنا ایک نکمے نٹھلے انکومپیٹنٹ ہیڈلیس چکن کے کسی صاحب منصب ہو جانے سے ہوتی ہے باہ ٹھیک ہے تو پھر ہم کدھر ہیں نواز شریف دنیا جانتی ہے ان کے انٹلیکٹ ایک کتاب زندگی میں کبھی اگر پڑی ہو تو چلو کہہ سکتے ہیں آصف زرداری وہ اس سے بڑے سونے پہ سوازہ ان کا انٹلیکٹ آپ سمجھی سکتے ہیں وہ کسی خاتون کی ٹانگوں کی تعریف کر رہے تھے جب بینگ پریزیڈنٹ انہوں نے وہاں گوروں کے دیس کا دورہ کیے تھا یوٹیوب پہ موجود ہے سب گوگل پہ چھان لیجئے گا ہم اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا ہوں ملین ڈالر کا اسے آپ دونوں دیشوں کی آرثک ہستیتی کا اور آرثک بیعپار کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کو کس سے بیعپار کرنے میں فائدہ اور نقصان ہونے والا ہے پانچ اگرس 2019 کو اگر بینچ مارک مان لیا جائے جس دن بھارت نے کاسویر کا بسیش درجہ سمبت کیا تھا تو اس کے پروگر اور پسچات کی ہستیتی کا تلنا کر کے ہم ایک نسکرس نکال سکتے ہیں پانچ اگرس 2019 کے پروگر بھارت کا نیریات پاکیتان کو 2.07 ملین ڈالر کا تھا اس کے بپریچ آیات مات 494.87 ملین کا ہی تھا پانچ اگرس 2019 کے بعد نیریات بھارت کا 812.62 ملین کا تھا لیکن آیات مات 13.17 ملین کا ہی رہ گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کو بیعپار فائدہ پاکیتان کے ساتھ کتنا ہے اور بھارت کو بیعپار کرنے سے چکی اتنا بھولوم زیادہ ہے کہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ پاکیتان بیعپار کرے یا نہ کرے لیکن پاکیتان کو بھارت سے سستے سمان ملتے ہیں اس لئے پاکیتان کو بھارت سے بیعپار کرنے میں ہی فائدہ ہے لیکن چونکہ پاکیتان کے سرکار بیعپار بھارت سے نہیں کرنا چاہتی یا ان کا آنتریک ماملہ ہے اپنا فائدہ نفع نقصان وہ خود سوچ سکتے ہیں اور انہوں نے سوچا ہے کہ بھارت سے بیعپار نہ کرے اپنے آرثک بدحالی کو دعوت دیں تو ان کو مبارک ہو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیان میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے